جناب آپ نام بتائیں گے آپ نے اس نے آپ کے پرنساری قبر پرستی کھولی ہے نا دیکھیں آپ جس کو قبر پرستی کرتے ہیں آپ لوگوں کا عقیدہ صحیح درست نہیں ہے واللہ بتا رہے ہیں آپ لوگ اسلام سے دائری اسلام تبجہ بندی قارج ہے کیوں اس لئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ ان کو علم غیب نہیں علم غیب مانا ہے شب علی تانوی حفظ العیمان میں تو کہتا ہے کہ علم غیب جانور کے جیسا بتایا ہے قرآن تو خود نبی تو خود کہہ رہے لا عالم الغیب علم غیب کی اگر ذاتی عراتائی اس میں بات کریں گے آپ کس موضوع میں بات ایک موضوع چنیے گا آپ لوگوں کے عقائد بھار پھول خلاف ہے اس میں کیا ذاتی عراتائی ہے یہ تو آپ کا جو ہیں گمرک و نقیدہ ہے قرآن اور حدیث میں مانے جائیں گے قرآن حدیث میں آپ کو آپ کے احمد رضا خان نے ہر وقت جو ہے مو کی کھائی ہے جسے شیعہ لوگوں کا اور قادیانی لوگوں کا بڑی ردے کا ٹکرے میں ڈال دیا اور دیبندی لوگوں کا شیعوں میں اور آپ میں کیا فرق ہے شیعہ کی حمایت آپ لوگ کیے ہیں جی آپ کے بڑے بڑے ورما کیے ہیں ابھی آر ایس اس کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں بریلوی شیعہ تو یہ تو ہمارے بھائی ہی آپ نے ہے اللہ حلو رب کہانے سے نہیں نہ ہوتا ہے کسی کے آپ لوگوں کتابوں میں لکھا ہوا ہے جنات کہانے سے نہیں نہ ہوتا ہے تو ہوتا ہے نا تو آپ ایسا کیجئے جناب میں آپ کے نام سے نواقف ہوئے ایسا کیجئے ایک موضوع کو چنیے گا کیا کس موضوع کو چنیں گے نہیں آپ اپنے مرضی سے ایک موضوع نہیں ایک موضوع آپ اپنے مرضی سے چنیے گا اسی میں میں بات کروں گا اسلام اس میں کیا ہے مجھے نا کلمہ کے ترجمہ جو آپ اس کے جو قائم نہیں ہو بات تو مقفوم کی تو دور کی بات ہے کلمہ کے جو ترجمہ ہے نا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آپ تو اس کو نہیں مانتے ہو بولیے اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ترجمہ کیا ہوتا ہے میں کہہ رہا ہوں آپ اس کے ترجمہ تو دور کی بات ہے ترجمہ کیا ہوتا ہے اس کو بتایا ہے نا آپ مجھ سے کیا ترجمہ کرو گے آپ تو بچے ہو گے میں کر دوں کرو کرو آپ کرو لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے معبود کس کو کہتے ہیں معبود مانے اللہ رب العزت جس کی عبادت کی جاتی ہے عبادت کی کتنے قسمیں ہیں عبادت کی کتنے ہیں عبادت جسمانی ہو یا عبادت روحانی ہو کسی عبادت کے طریقے سے جو لائق نہیں ہے یہ کس نے لکھا جسمانی اور روحانی آپ نہیں دیکھتے ہیں جیسے جسمانی عبادت روزہ ہو گیا روحانی عبادت نماز ذکر و عدکار ہو گیا یہ کس نے بولا آپ کے عبادت کے عبادت کے اقسام اگر پڑھو گئے عشب علی تھانوی نے ایک راہ سنوی کتاب لکھی ہے آپ کے اقابیر ہیں اس لئے آپ کے آپ کے اقابیر کے طریقے کو بتاؤں گا تو سمجھیں گے اب سنو پہلی بات کلمیں معبود ہے نا اللہ کے اس لئے کوئی معبود نہیں یہ عبادت کے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں پہلے اسی جو پہ بات کرتے ہیں پھر جب آپ اس سے نکل جاؤں گے آدھے پہ ایمان نہیں رکھنا نا پورے پہ رجبت کے دعویٰ کر رہے ہیں کوئی معبود نہیں یہ دعویٰ ہے اور دلیل آپ کی کیا ہے محمد رسول اللہ ہے تو دعویٰ اور دلیل دونوں ملنے پر ایمان ہوتا ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر کے مٹی میں مل گیا تو اب یہ کلمہ آپ کا ایمان نہیں رہا کلمہ بتا رہا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہائیں کہہ رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ مر کے مٹی میں مل گیا ہے تو کہاں رہے گیا تو کلمہ میں آپ کا ایمان نہیں رہا تو پھر مسلمان کہا سے رہے آپ لو پہلے یہ بات 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 عبادت ہے نا عبادت کی قسم جو آپ نے بتائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت آپ کی عبادت کب ہوں گے جب مسلمان بنو گے دعا کیا ہے مسلمان بنو گے دعا میں چلے گئے یا نعبد ہوا یا نستائن میں چلے گئے یا نعبد ہوا میں دعا کہہ رہا ہوں دعا ایک عبادت ہے عبادت ہے یہ علی اور عبدالقادر نے یہ کہاں کہ مشکل کو شاہ مشکل کو شاہ یہ تو عشرف علی تھانوی نا مانا ہے آپ کے آقابل عشرف علی تھانوی میں دوں آپ کا حوالہ ارے آپ یہ عشرف علی تھانوی کا نام کے بار بار لے میں دوں آپ کے حوالہ کون کون آپ کا یہ مانے ہیں مدد کے لیے مزار پر کیا کیا کشے کرتے تھے وہ لوگ ان لوگ کس کس سے مدد چاہتے تھے ہم نہیں نہ مانتے اب عشرف علی تھانوی آپ کو مجدد ہے نا کس نے بولا وہ میرے مجدد تو پھر کس نے بولا وہ میرے رہبر ہے کس نے بولا وہ میرے آقابل ہے یہ آپ دیواندی نہیں ہیں آپ شروع سے کہہ رہا ہے عشرف علی تھانوی آپ تو آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو میں فرقے سے تعلق نہیں میں مسلمان ہوں مسلمان مطلب یہ میں نے آپ کو موضو حدیث میں نے آپ کو موضو میں نے بولا مسلمان ارے پاگل کئی کا تجھے تیرے ماں نے کہا جانا ہے سنالی نہیں بتتمیزی نہ کریں آپ کو میں نہیں کہا رہا ہوں کچھ آپ جس کو جو گٹر کی کیرہ ہو تو اس کو گٹر کی کیرہ کہا کہ کیا فائدہ ہوگا ہم کو میں نہیں کہوں گا میں نے آپ کو آپ نے پر موضو چنے میں آپ موضو چنے آپ ایک موضو چنے گا تو اس میں حدیث اور قرآن کا حوالہ دیکھتی گا اسلام سے بڑا موضو کیا ہے اسلام سے بڑا لیکن آپ لوگ اپنا فرقہ کا نام نہیں بتا رہے ہونے آپ میں کیا سمجھاؤں میں کسی فرقے سے نہیں ہوں کسی فرقے سے نہیں ہوں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرماتے ہیں میری عمت میں تیہتر فرقے ہو جائیں گے بہتر فرقے جہنم میں جائیں گے یہ ایک فرقہ جنتی میں جائے گا اور آپ کہہ رہے ہو کہ کسی فرقے سے نہیں حیکار ہیں تو مطلب کہ آپ یہ آلک شیطان ہو آپ آلک شیطان پیدا ہو گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے خارج ہو تم مطلب کہ کیا ہو شیطان ہو اور شیطان خود ثابت ہو رہے ہو نا اب ہی کہے کہ میں کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا ہوں اب ہی کہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں سنا رہا ہوں تو ہاں سے رہا ہوں آپ بور رہے عشق فلی تھانوی عشق فلی تھانوی کو چھوڑو وہ مردود تھا وہ مر گیا مردود نفاتیان الدرود اس کو چھوڑو تم غیر مقلد ہو اور کیا ہو تم کیا ہو تم تو شیطان ثابت ہو رہے نا تم شیطان ہو نا تیری ماں شیطانن ہے تو شیطان کے نصفے جب رسول میں آپ نے کہا کہ میں کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا ہوں تو میں حدیث پاک سنایا کہ 73 فرقے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اتنام سے جب تعلق نہیں ہے تو فرقہ آپ کا نہیں ہے تو آپ کا فرقہ کیا ہے شیطانی فرقہ میں سامل ہونا میں نے آپ کو موضوع دیا نا اسلام آپ موضوع دیا اسلام کے جب تک آپ کے فرقے نہیں جانوں گا تب تک کئی سے کرفت کروں گا آپ کی اور کئی سے حدیثات قرآن پیش کروں گا میں آپ کو آپ کیا کوئی احجی صرف آپ کو یہ اگر اگر ریسیس ہو اگر ہندو ہو تو اس لائق بات کروں گا اگر چیہ ہو تو اس لائق بات کروں گا غیر مقلد ہو تو اس لائق بات کروں گا اگر دیوبندر ہو تو اس لائق بات کروں گا سمجھے آپ کیا آپ کیا ہو خود میں اہل سنت و جماعت مسئلہ کے آلہ حضرت کی زمانے جس کو جانے پہچانے جاتے ہیں اس سے تعلق رکھتا ہوں اس سے عمل دخل دیتا ہوں کون جانتا ہے پوری دنیا جانتی ہے دیوبند سے لے کر رائیونڈ تک رائیونڈ سے لے کر سہارنپور تک سہارنپور کے لوتی محل سے نجد تک سب تھر رہا ہے آلہ حضرت کے نام سے سمجھے ارے یار وہ مشتری قبر پرس تو اس کا تو یہی تم لوگوں کے عادت ہے دیوبندر کا اور غیر مقلدین جو اس وقت بکٹورین کے اولاد ہیں وہ لوگوں کا صرف یہی کہتے ہیں قبر پجاری دلیل ہے نہیں مفت کے دلیل ہوتے ہو تم لوگ اگر آپ چن لیتے نام تک نہیں بتا رہے ہوا نام تک نہیں بتا رہے ہو قرآن قرآن اور حدیث تو بات کی بات ہے پہلے آپ کو کلمے پر ایمان نہیں ہے کلمے پر تمہارا ایمان ابھی میں ثابت کیا ہے نا کلمے پر تمہارا ایمان نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مر کے مٹی ملنے والا تم لوگ کہتے ہو دیوبندر ہو یا غیر مقلد ہو جتنے بھی فرقے باطلہ ہیں یہی عقیدہ ہے ان لوگوں کا اسی لئے میں جنگے کے چھوٹ میں کہتا ہوں تم لوگوں کے کلمہ پر ایمان نہیں ہے اس لئے کہ کلمہ کہا رہی ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہائیں کہا رہا ہے اور تم لوگ کہا رہا ہے مٹی میں مل گئے تھے پہلے تو کہانا محمد الرسول اللہ پڑھو کلمہ کو بدلو کیا پڑھو تم لوگ یہ ممبر نہیں ہے آپ کا کیا پڑھنا تم لوگ کلمہ تمہارا کیا بتا دے رہя ہوں لا الہ ur کانا رسول اللہ کانا محمد الرسول اللہ پڑھنا لفظ کانا لگانا لفظ کانا مان اَن تھا ہوتا ہے عربی میں سمجھے اچھا کانا ہاں کانا مان اَن تھا ہوتا ہے کاف علم جبر کا نون جبرنا کانا کانا من اَن تھا ہوتا ہے بھائے جبر نہیں ہوتا ہے بھائے زبر ہوتا ہے وہی زبر بول رہا sprayed دل کے ساتھ دل کے مئلے کے ساتھ کان بھی صحیح فرمایا قرآن میں تم لوگ اندھے ہو تم لوگ گنگے ہو تم لوگ اقل سے ماں بھرا ہو تمہارے دل میں بات نہیں اترتی یہی کہتے رہو تم لوگوں کو استاذ یہی سکھایا کبر پجاری لانتی موسیق بس یہی کلیل کچھ نہیں تمہارا خوکٹ کے بھکتے ہو تم لوگ مفت کے ظلیل ہوتے ہیں دیکھو اگر غیر مقلید ہونا یہی بکواس کرتے رہو لیکن تم لوگ اگر غیر مقلید ہو تمہارا بھگوان کیا ہے وکٹورین ہے اگر دیوبندر ہو تمہارا بھگوان محمود الحسن ہے رشید احمد گنگو ہی ہے جو زمین پہ اتر آیا تھا وہ زمین پہ اتر آیا تھا